میرے بچے کی تربیت کیسے کرنا میرے بچے کو میں کیسے سمجھاؤں میرے بچے کو میں کیسے ٹرین کروں میرے بچے کے ساتھ میں کیسے ڈیل کروں سب سے اہم اور بنیادی بات یہی ہے پہلے پائٹ میں وہ کیا ہے کہ بچوں میں والدین کے اثرات منتقل ہوتے دو طرح کے اثرات ہوں گے ایک پہلا ہے جسمانی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے اثر ہونے کا مطلب کہ جب گھرانوں میں بچہ پیدا ہوتا ہے عام طور پر جو ہسپٹل میں بچوں کے پاس ڈیلیوری کے ٹائم پہ بڑے لوگ رہتے ہیں اور وہ فون کرتے ہیں کہ مبارک ہو بیٹا ہوا مبارک ہو بیٹی ہوئی تو پوچھنے والوں کے پاس اگر فرصت سے وقت ہو تو وہ پہلا سوال یہی کرتے ہیں کہ بچہ کس کے سرکا ہے دادا کے سرکا ہے دادی کے سرکا ہے نانا کے سرکا ہے نانی کے سرکا ہے امہ پہ گیا باوہ پہ گیا پہلے یہی سوال ہوتا ہے اگر اس وقت اگر اس وقت میں سوال کا موقع نہیں ملا تو پھر جب بچے کو دیکھنے کے لیے ہسپٹل جائیں گے یا بچہ سمجھئے کہ گھر کو آئے گا یا پھر اس کی فوٹو منگوائی جائے گی دیکھنے والا دیکھ کر پہلا اس کا آنسر یہی ہوتا ہے ارے ناک امی کے سر کی دکھنے دکھو کانا نانی کے سرکا ہے جب آپ بڑے بڑے لوگاں رہے جو جن کے اوپر کی چائن کو کوئی دیکھے والا چھ نہیں ہے ارے اس کے جیسے ہوتا ہے نا ان کے پردادہ کے بھی ویسیس تھے بلکہ سناتے ہیں انہوں تو یہ سب چیزیں کیا ہیں بچوں کے اندر ماں باپ کے جسمانی اثرات منتقل ہوتے ہیں رنگ ہائٹ سائز موٹا ہونا دبلہ ہونا یہ خاندانی ہوتا ہے ہم اس کو مانتے ہیں یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں گورے ہونا کالے ہونا سولے ہونا یہ سب چیزیں ہم سمجھتے ہیں کسی کے آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر بولتے ہیں نانی کے آنکھا لائے دیکھو انہیں بلکے نانی کے آنکھا آئے اس بچی کو وہ کیا ہے نانی کے آنکھا وہ نانی ان کے آنکھا دے دیئے وہاں سے بچی کو نواسی کو لے بٹے میں تو اب مر گئے تو میرے آنکھاں لگا لے بلکہ ویسا نہیں ہے نانی کے آنکھاں آنے کا مطلب جیسا نانی کے آنکھاں تھے بڑے بڑے وہ آپ نواسی کو آئے وہ چھاؤں نواسی کو پڑی ایسا بولتے ہمارے معاشرے میں اسی طریقے سے روایتوں میں آتا ہے بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے قبیل بنی فزارہ کا ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آگر عرض کیا یا رسول اللہ میری بیوی نے ایک کالا بیٹا جنم دیا اب اس آدمی کو غالباً سارے گوڑے ہی بچے تھے تو اب ایک بچہ کالا ہوا تو اب آدمی سوال کرنے لگا کہ میری بیوی کو ایک کالے رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے مجھے شک ہو رہا ہے شک ہونے کا مطلب اس کے اپنے ذہن کے دوار سے سوچا کہ پورے بچے گوڑے ہوئے انہیں ایک اچھ کالا کہ ہوا آخر خصہ کیا ہے بلکہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرنے والے تھے ہر محاص پر ہر سیچویشن میں اللہ کے نبی رہبر ہی فرماتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جواد دینے کے بجائے اس کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے آپ نے اس سے سوال کیا اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے پاس کوئی اونٹ ہے کہنے لگا ہاں اونٹ نہیں میرے پاس تو کئی اونٹ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اونٹوں کا رنگ کیا ہے تو پوچھا اس نے کہا کہ ان اونٹوں کا رنگ سرخ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ان سرخ اونٹوں میں کوئی خاکستر یعنی دوسرے کلر کا بھی کوئی اونٹ ہے کیا تو اس صحابی نے کہا ہاں میرے اونٹوں میں سرخ رنگیں لال رنگیں اونٹ بھی ہیں اور دوسرا رنگ کے اونٹ بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سوال کیا تمہارے ان اونٹوں میں سرخ رنگ کے علاوہ دوسرے رنگ کا اونٹ کہاں سے آیا وہی نسل کا ہے وہی ماں باپ وہی اونٹ کے بچے وہی بھائی بہنہ مثال کے طور پر پورے وہی نسل ہے لیکن اس میں سے کچھ ایسے اونٹا ہیں جو سرخ ہے اور ایکا دوسرے کلر کا بھی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا تو بتاؤ تمہارے پاس وہ دوسرے اونٹ کا کلر کا جو اونٹ ہے وہ کہاں سے آیا تو اس صحابی نے چواب دیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اونٹ کو پھالنے والا ہے اس نے کہا کوئی رگ ہوگی اس کے اپنے خاندان کی کوئی رگ ہوگی جس نے انہیں کھیچ لیا یعنی ان کے خاندان کے اونٹوں میں کوئی اونٹ دوسرے رنگ کا بھی تھا ہوگا تو وہی اونٹ کا رنگ اس کو آ گیا اس وجہ سے انہیں ایسا ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تو پھر تیرے بیٹے کو بھی کسی رگ ہی نے کیچ لیا ہو یعنی تیرہ بیٹا جو کالا ہوا ہے وہ تیرے ہی خاندان کے کسی آدمی کا رنگ تیرے بچے کو آ گیا تو اب آپ یہاں غور کر کے دیکھو معلوم ہوا کہ رنگ بھی ماں باپ کا بچوں میں منتقل ہوتا ہے اور ہائٹ بھی منتقل ہوتی ہے آنکھ ناکھ کان یہ سب چیزیں بھی منتقل ہوتی ہے یہاں تک کہ بازے بازے مرتبہ اولاد اور بچوں کے آزا شکل و شباحت میں بھی دیکھنے میں ایک جیسا پناہ لگتا ہے جیسے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے تو اس صحابی کے پاس میں ان کے والدِ بزرگوار ملنے آئے تھے وہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے ان کا وہ غلام بنا کر بیچے گئے تھے وہ کئی لوگوں کے پاس سے بدلتے بدلتے نبی کی خدمت میں آگئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے ان سے ان کے والد ملنے آئے تو ایک آدمی اندر داخل ہو رہا تھا اس کو صرف چار پیر نظر آئے چار پیر نظر آئے چار پیروں کو دیکھ کر اس نے کہا لگتا ہے یہ دونوں جو آدمی ہیں یہاں پر چار پیر والے لگتا ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے ہیں اب پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا باپ بیٹے ہیں تو کہنے لگے کہ ان دونوں کے پیروں کو دیکھ کر میں پہچان لیا دونوں کے پیروں کی بناوٹ ملتی جھلتی ہے لگتا ہے کہ دونوں باپ بیٹے ہیں معلوم کیا بعد میں تو حقیقت میں دونوں باپ بیٹے تھے تو یہ میں نے بس مثال دی کہ جسمانی اعتبار سے اولاد کے اندر ماں باپ کے اثرات منتقل ہوتے ہیں اب آئیے دوسرے پہلو کی طرف اور وہ ہے ماں باپ کی عادتیں ماں باپ کی خوبیاں ماں باپ کی خامیاں ماں باپ کا نیچر ماں باپ کی خصلت ماں باپ کی فطرت یہ بھی بچوں میں منتقل ہوا کرتی ہے اب تو سائنس کی دنیا نے بھی اس کو مان لیا کیا مانا جینیٹک میں بچے کی ماں کے اثرات نظر آتے ہیں اس کو بیہیوریل ایسپیکٹ آف ڈی این نے کہتے ہیں وہ سائنس کی زبان میں کیا مطلب اس کا کہ بچے کے ڈی این نے کے اندر ماں باپ کی طرف سے حیاء بہادری شرم اور اچھے اخلاق منتقل ہوتے اب آپ جاں رکھ کر غور کر کے دیکھو تربیت اولاد کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب سے زبردست پوائنٹ ہے ہر اب آپ کو اپنے بچے بچی کی عادتیں سمجھنا ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ لینا میرے اندر کیا عادتیں ہیں وہ میرے بچے میں کیسا بھی رہتے میرے اندر کیا اچھائیاں ہیں وہ میرے بچے میں جینیٹک طور پر آئیں گے ڈی این نے میں ہیں میرے اندر جو خرابیاں ہیں وہ میرے بچے کے اندر ڈی این نے سے منتقل ہو کے آلڈری موجود ہے تو اب سب کے لیے ایزی میتھڈ ہے اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں غور و فکر کرنا میں اس کی کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو پہلے تو رنگ کی روپ کی مثالیں دی بعد حضرات ایسے رہتے ہیں خدرتی طور پر ان کے اندر جسمانی اعتبار سے بناوٹوں میں فرق نظر آتا ہے دوسری مثال اب ہم جو دے رہے عادتوں کی اب آپ دیکھو بعض حضرات ایسے رہتے ہیں کہ اتنا غصہ ہے کہ آپ پوچھئے من اب وہ غصے کے بارے میں اس کے غصے کو دیکھ کر ان کے والدہ یا ان کے والد یا ان کے دادی یا ان کے نانی دیکھ کر بولتے ہیں نانا کا غصہ لیا دیکھو کیا غصہ ہے ویئے ان کے نانا کو ایسی غصہ تھا غصہ آیا تو کسی کے باپ کو نہیں سمجھتے تھے تو اب کیا معلوم ہوا غصہ ایک خراب عادت ہے میرے بچے کے اندر غصہ اس کے ڈی این اے میں ہے اب کیا کرنا ہو غصے کا علاج کرنا آسان ہے بعض لوگ ایسے رہتے ہیں جن کے اندر بحالت کی عادت رہتی کنجوشی کی عادت معلوم ہیں امہ باوہ کے اندر کنجوشی کی عادت ہے اور یہ خراب عادت ہے حق مارنے کی عادت ہے یہ خراب عادت ہے دوسروں کے زندگیوں میں مداخلت کی عادت ہے یہ خراب عادت ہے لڑائی جھگلے کی عادت ہے یہ خراب عادت ہے کیا کرنا اب اس عادت کو بدلنے کے واسے آسان راستہ ہے پہلے سے ہمارے پاس نوڈ بنے ہوئے ہیں کہ میرے اندر یہ عادت ہے تو اس کے اندر آتی چاہتی کیسا بھی آج کل کیا ہو رہا باواجان انتہائی غصے والے بیٹے کو غصہ آیا تو اتتا رہے کے میرے سامنے غصے میں آتا ارے انہیں اتتا رہے کے نہیں آرہا بھائی انہیں کچھ بھی نہیں تھا جب سے شہو اس کے نہیں وہ کیوں جینیٹک ڈیفالٹ ہے یہ جینیٹک مسئلہ ہے کہ دی اینے میں ہی اس کے غصہ ہے وہ آپ سے وراثت نے ملا آپ کے آپ کو آپ کے اببہ سے ملا آپ کے پوترے کو ان کے دادا سے ملا ان کے پردادا سے ملا اب بعض گھرانوں میں ایسا رہتا دو بیٹے ہیں دونوں کے بارے میں مشہور ہے کیا غصے والے بھائی خطر نہ کہے کان سے آیا غصہ وہ ان کے ان کا اثر ہے خاندانی اثر ہے بعض لوگ ایسے رہتے انتہائی شک بھرے رہتے وہ شک ان کی ایک بیماری رہتی شک کرنا ان کے مزاج میں رہتا اب ایک شک بھارا آدمی اس کی اولاد میں وہ شک کے ڈرائیورز آلڈی منتقل ہو چکے اب آپ مثالیں دیکھتے جاؤ ہر اعتبار سے ایسے ہی ایک ایک بیماری جو ماں باپ کے اندر برائیاں ہوگی وہ بچوں کے اندر منتقل ہوگی جو ماں باپ کے اندر اچھائیاں ہوگی وہ بچوں کے اندر منتقل ہوگی اس کو کہتے ہیں بیہیوریل ایسپیکٹ آف ڈی اینے دی اینے کی وجہ دی اینے کے اندر ماں باپ کی طرف سے سب اچھی عادتیں بھی منتقل ہوتی ہیں اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہیں تو بچے کے اندر بھی وہ ذوق آئے گا قرآن کے طرف اس کا دن لپکے گا اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا جو بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ماں کسرس سے قرآن شریف پڑھتی رہتی ہے تو قرآن کی آوازوں میں وہ بچے ریسپانس دیتے ہیں اب ہمارے پر اممہ کتہ اچھائے دیکھو بچپن سے تو انہیں قرآن کی طرف توجہ دے رہا ان کے اممہ ہے بلکے دے رہا ویچ ان کی خالہ کے بچے کو دے گو انہیں گانوں کی طرف دے رہا کیوں ان کے اممہ ہمیشہ فول لے کے بیٹھتے ہاتھوں تو یہ بہت بلا اثر ہے ماں کی عادتیں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں اور یہ بچپن کی عادتیں حمل کے زمانے کی عادتیں بچوں میں اس قدر منتقل ہوتی ہیں کہ ایک خاتون نے حمل کے زمانے میں ایک قاری قرآن کا بہترین لہن میں روزانہ قرآن سننے کا معمول بنایا وہ روزانہ قرآن سنتی تھی اور بڑے اچھے قاری ہے بڑے مشہور قاری ہے اور بہترین قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اب وہ قرآن کی تلاوت روزانہ سنتے 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 جب بچہ چار پانچ سال کے عمر کو پہنچا اور اس کو مشک کرانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن شریف کی تلاوت کرو اور تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لہن جو اس امام کی قاری کی اس کی والدہ سنا کرتی تھی اس کی مشک کرانا شروع کیا عام بچوں کے مقابلے میں بہت جلدی وہ ایکسپٹ کر لیا کیوں؟ کیونکہ اس کو پہلے سے اس کے اندر وہ مائنڈ سٹ ہو گیا تھا وہ والدہ کا اثر اس بچے کے اندر پڑا تھا تو ماں کے اثرات بچوں میں پڑتے ہیں باپ کے اثرات بچوں میں منتقل ہوتے ہیں اسی لیے آپ تارین اٹھا کر دیکھیں گجشتہ ہم نے جو عظمت اولیاء کا سیشن سنا تھا اس مربی جتنے اولیاء کا ہم نے ذکر سنا ہر ان کے نیک ماباپ کا اثر بچوں میں منتقل اور یہ حقیقت ہے اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہمارا اپنا مشاہدہ ہے اگر کوئی ماں ایسی ہوگی جس کے اندر ہرس بھری ہو لالج بھری ہو کسی ماں کے اندر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسد ہو تو وہ بچوں کے اندر آتا وہ نیانے کا سوال نہیں آتا اور یہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لو میری بہنوں میرے بھائیوں اگرچہ بات بڑی تلخ ہے لیکن حقیقت یہی ہے ڈی انے کے جو پرابلمس ہیں وہ مکتب کی دینیات سے حل ہونے والے نہیں ہیں مکتب میں دینیات نے ملزب پڑھائے حسد سے بچوں حدیث میں آیا حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکی لگڑی آکھ کو کھا جاتی ہے پڑھ لیا بچہ رکھ لیا یاد کر لیا لیکن وہ حسد کے مرس پہ محنت نہیں ہو رہی کچھ بھی وہ محنت ہوئی تو مرس قدم ہوتا ورنہ ختم نہیں ہوتا اسی طرح اور بھی بہت ساری اس کے ایسے تفصیلات ہیں لیکن چونکہ ہمیں موضوع کمپلیٹ کرنا ہے تو میں اس میں زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں جو ماں اپنے بچے کو نکھارنا چاہتی ہے جو باپ اپنے بچے کو نکھارنا چاہتا ہے وہ اپنی عادتیں اپنے بچوں میں تلاش کریں اور جو عادتیں قابل اصلاح نظر آتی ہے ان عادتوں کو اصلاح کرنے کی فکر کریں جیسے مثال کے طور پر بعض لوگ اپنا بچپن یاد رکھتے ہیں کہ میں بچپن میں ایسا تھا میں بچپن میں ایسی تھی ہمارے نانی بولے تیری بیٹی بھی تیرے سرکچ ہے تو اب میرے سرکی کیا کیا ہے میں بچپن میں کیا کرتی تھی میرے اندر کون سے کون سے بہانے بنانے کا مزاج تھا اب میری بچی میں اگر وہ مزاج ہے تو اب مجھے ڈیل کرنا آسان میں کوئی معلوم ہے میری شکاپی ہے میں بھی ایسا کرتا تھا بچپن میں میں بھی ایسا کرتی تھی بچپن میں اب کیا کرنا ایزی طریقے سے ہم کو ہمارے ماباب اس طریقے سے نئے تربیت کر سکے لیکن ہم کو موقع کرنے کا تو ہم سمجھ گئے اس کے مزاج کو